سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل کلام حب محمد نیم محدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں رمضان المبارک کے چار نام بیسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کا نام رمضان ہے لیکن مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ صاحب نے اس مبارک مہینے کے چار نام بتائیں کیا ہیں بچار نام آئیے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر عز و جل ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل چار نام ہیں نمبر ایک ماہ رمضان نمبر دو ماہ سبر نمبر تین ماہ مواسات اور نمبر چار ماہ وسعت رزق مزید فرماتے ہیں روزہ سبر ہے جس کی جزا رب از بزل ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے اس لیے اسے ماہ سبر کہتے ہیں مواسات کے معنی ہیں بھلائی کرنا چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل کرابت یعنی رشتداروں سے بھلائی کرنا زیادہ سباب ہے اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہیں کی غریب بھی نعمت خالدیں ہیں اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا پیارا مبارک مہینہ آخری عصرہ چل رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا مولا ہم سبی کو رمجان المبارک کے آخری عصرے میں دھیروں نیکیاں کمانے کی توفیق و رفیق تر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ